وقفے سے پہلے زرتاج گل صاحبہ نے ایک سوالات کی بچھاڑ کی ہے جویل لطیف صاحب پر جویل لطیف صاحب اس کا جواب دینا چاہتے ہیں حامد میر صاحب اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہوگا کہ زرتاج عورت ہیں اور ہم کس طرح اترام کرتے ہیں جو بھی یہ کہہ رہی ہیں سنتے جا رہے ہیں اور کتنا ٹائم آپ ان کو دے رہے ہیں آپ دیکھیں پھر بھی ترتالیس فورٹی تھری مقدمے ہیں ان پر میں گزارش یہ کر رہا ہوں گا کہ زرتاج نے دو باتیں کی ہیں ایک تو انہوں نے کہا کہ ظلم اتنا بڑے گا کہیں تو رکے دوسرا انہوں نے کہا یہ دلیل نہیں ہے کہ پچھلے دوار میں یہ ہوتا ہے تو لہٰذا اب بھی ہو رہا ہے مگر کہیں آپ روکیں تو صحیح نا آپ کو یاد ہوگا بیگن کلسوم نواز کی گاڑی کو اٹھایا گیا تھا کرین کے ذریعے مشرف دور میں وہ بھی عورت تھی وہ بھی کسی کی ماں بہن بیٹی تھی مگر کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی اس وقت نہیں بلکل اٹھائی تھی نہیں نہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے لیڈر ہم احمد میر صاحب تھی میں ان کی نہیں بات کر رہا لیکن میں آپ کو یاد دلائیتا ہوں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے اس وقت یہ آواز اٹھائی تھی کہو کہ تو کلیب بھی چلا دوں گا ایک سکتے ہیں احمد میر صاحب میں گرفتار ہوا انہوں نے کہا چادر اور چار دواری اب میں آپ کو یاد لاؤں اسی پروگرام میں جب آپ پہ ایک سو چوبیس اے کے تحت بغاوت کا مقدمہ درج ہوا آپ جیل میں تھے اسی پروگرام میں میں نے سینیٹر علی زفر صاحب کے سامنے سوال اٹھایا انہوں نے اسی پروگرام میں مضمت کی اور کہا کہ جوے لطیف پہ یہ مقدمہ غلط بنایا گیا اور اس وقت آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ آپ کی سپورٹ نہیں کر رہے تھے میں ایک عرض کروں دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ جماعتوں کے اندر کمپرومائز لوگ ہوتے ہیں ہر جماعت میں میری جماعت میں ذرا زیادہ ہے مگر ہر جماعت میں کمپرومائز کافی زیادہ ہے چلیں لیکن ہیں اب آجیں آپ کو یاد ہوگا کہ جب مجھے گرفتار کیا گیا پینتیس دن تو میری گرفتاری نہیں ڈالی گئی تھی پھر آپ مجھے یہ بتائیں اور مجھے جب تشدد کرتے تھے اس وقت یہ کہتے تھے کہ آپ کی آواز جو ہے عمران خان صاحب سننا چاہتے ہیں جنب فیض صاحب سننا چاہتے ہیں مگر الحمدللہ اللہ نے حمد دی میں نے چیخ نہیں کوئی لگائی اور نہ میں باہر آکے آزم سواتی صاحب کی طرف رویا ہوں ان پر تشدد ہوا ہے آزم سواتی پہ وہ روئے مگر مجھے اللہ نے حمد دی آپ پہ بھی ہوا تھا کہ میں نے اس کے باوجود کوئی پریس کانفرنس نہیں کی اور رو کے نہیں دکھایا کیا میری والدہ پہ ایف آئی آر نہیں ہوئی تھی کیا میری والدہ کو غلط ہوا تھا یہی تو میں کہہ رہا ہوں یہی میری جان میری بحاظ سنیں میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو کرتا ہے آپ اس کو کور کیوں دیتے ہو میں ہوں یا آپ ہوں مجھے یہ بتائیں کہ دو سال کے لیے کوئی آتا ہے کوئی تین سال کے لیے آتا ہے کوئی حکومت پانچ سال کے لیے آتی ہے کوئی ایگزیکٹی پہ تین دو ماہ کے لیے آتا ہے مگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو برودی سرنگیں کو بچھا کے گیا ہے میں اس پہ مٹی ڈال کے آگے نکلوں تاکہ میں اس برودی سرنگ کو نکارہ بناتے ہیں میں اپنا نقصان نہ کرنوں ایک سوال اور جواب بلکل صحیح ہے نا آپ نے کیا آپ سچ بولتے ہیں عید کے بعد اگر آپ کی گرفتاری ہوتی ہے کسی مقدمے میں اس کی ذمہ دار تحریک انصاف ہوگی کتن نہیں کون ہوگا وہی جنہ فیض جنہ باجوا کی باقیات ہوں گی جو اس وقت جنہوں نے گرفتار کروایا تھا اور آج سولتکار کوئی اور ہوگا مجھے اندازہ ہے مجھے اندازہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے کچھ وکلہ جو ہیں بڑے پرومینٹ وکلہ جو نواز شریف صاحب اور شباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں انہوں نے کچھ باتیں پبلکلی کہنی شروع کر دی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ الیکشن شیڈول جاری ہونے سے چند دن پہلے نگران وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کو پی 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 میں بھیجا گیا اس کے بعد فیصل وارڈا کو زرداری کے پاس بھیجا گیا سب کا ایک ہی مقصد تھا نواز شریف کسی طرح وزیراعظم نہ بنے پھر جوید لطیف محسن شانواز رانجہ عزر قیوم نارہ علی گوھر بلوچ سمیت مسلم لیگ نون کے کئی ایم ایس کو بطری دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا اور آگے چل کے کہہ رہے ہیں موبائل فون بند کر کے دھاندلی کے لیے مزید راستہ ہموار کیا گیا وہی الزام جو تحریک انصاف لگا رہی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی وہی الزام اب آپ کی پارٹی کے وکیل لگا رہے ہیں اور وہ آپ کا بھی نام دے رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی دھاندلی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کے بعد جو ایک آپریشن کلین اپ کا منصوبہ بنایا گیا ہے اس میں صرف پی ٹی آئی کے اوپر نہیں نزلہ گرنا آپ لوگوں پہ بھی گرنا ہے تاکہ اکراس دی بورڈ اکاؤنٹیبلیٹی کا نیریٹیب بلڈ ہو حامد میر صاحب مجھے گرفتار کریں میرے وہ کیسز جو فیہ صاحب اور باجوا صاحب کے بنائے ہوئے وہ دوبارہ کھولیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ملک کے لیے آواز اٹھانا ضروری ہے حقیقت میرے کے جو الیکشن پہ جو کچھ ہوا چھوڑ دیں اس کو میری قربانی رائے گا جاتی ہے چلی جائے مگر میں جب تک زندہوں میں یہ بات کروں گا کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو نوٹر صاحب نے لیا ہے خدا کے لیے جو دو ادوار میں ججز کرتے آئے ہیں فیصلے دیتے آئے ہیں اور وہ میں نہیں کہتا کہ میں اپنے لیڈر نواز شیف کے لیے کھڑا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جس مقصد مقصد کے لیے نواز شیف کھڑا تھا وہ مقصد پاکستان کو آگے لے کے جانے والا ہے اس کو نہ بریک کیا جائے